بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب ہمیں کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے تو آج جو ہمارے پاس فون ہے وہ ہے ہواوے کا پی سمارٹ اور اس کو لگا ہوا ہے گوگل اکاؤنٹ تو یہ ہم نے کرنا ہے ریموو ٹھیک ہے جی تو شروع کرتے آئیں وائ فائی جو ہے آپ کا کنیکٹ ہونا چاہیے اور میں آپ کو یہاں پر دکھا رہتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ اکاؤنٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں اس کو کاؤنٹ لگا ہوا ہے ابھی ہم واپس جائیں گے اس کو آپ کو آگے لئے جاگے دکھا دیتا ہوں کہ یہ آگے جاگے بیگ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی واپس آگیا اپنے جگہ پر تو اب ہم اس کا کریں گے اکاؤنٹ بائی پاس یہ ہمارے وائ فائی مارا کنیکٹ ہے ٹیپ کریں گے اس کے اوپر نیکسٹ یہ دیکھئے اب بیک یہ دیکھیں یہاں پر آگے یہ آپشن میں ٹھیک ہے اب نیکسٹ کریں گے سیٹ اپ ایز آ فون اب یہ دیکھئے گا آپ یہاں پر ہم جاتے ہیں فالگٹ پاسورد میں اکاؤنٹ چینج ریکویسٹ کے اوپر جائیں گے یہاں پر نیچے ہم نے جو ہے سٹیٹمنٹ اباؤٹ ہوا ہوئے ایڈی این پرائیویسی پر ٹیپ کر کے رکھنا ہے ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے ٹیپ کیا اور یہاں پر کسی بھی ورڈ کے اوپر ہم ٹیپ کر کے رکھیں گے تھوڑی دیر کے لئے یہ آپ دیکھئے گا اس کے اوپر ہم نے ٹیپ کرنا ہے یہ ہم نے ٹیپ کیا اور یہاں پر شیئر میں جانا ہے ہم نے یہاں پر ہم جی میل میں جائیں گے اس کو سکپ کر لیتے ہیں پھر یہ نیکسٹ کر لیتے ہیں اچھا جی ٹیک می ٹو جی میل پر نہیں جانا ہم نے ٹھیک ہے اوپر والی آپشن میں جانا ہے سائن آئی ڈی یا ہوت میل یہاں پر ہم اپنی ہوت میل کی جو آئی ڈی ہے وہ لگائیں گے آپ کے پاس ایک ہوت میل کی آئی ڈی ہونی چاہیے گوگل کی نہیں لگے گی یہاں پر یا تو یا ہو کی لگا لیں یا آپ اس کے اوپر ہوت میل کی لگا لیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ آئی ڈیاں لگیں گی نیکسٹ کر لیا یہاں پر ہم پار فلنٹ کر لیں گے یہاں پر تھوڑا سا ہینگ ہو گیا ٹائم لے گا کوئی مات نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ لی جب اسے ہم یاس کر لیتے ہیں یہ میتھر جو ہنڈر پرسنٹ ہے انشاءاللہ کام آپ کا ہو جائے گا اس کے ساتھ نیکسٹ کر لیں نیکسٹ جی ٹھیک ہے اب آپ نے ٹیک می ٹو جی میل کرنا ہے یہ لیجئے اب اوپر تھری جو ڈارس ان کے اوپر ٹیپ کریں سیٹنگز میں پھر تھری ڈارس کے اوپر اور مینج اکاؤنٹ کے اندر جائیں اکاؤنٹ کے اوپر ٹیپ کر لیں اب یہاں سے ہم کیا کریں گے دیکھیں یہاں پر ہم آگئے اب یہ سیٹنگ ہم نے اوپن کر لی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے جو فون ہے اس کو سیمپل ریسیٹ آل سیٹنگ کرنا ہے فیکٹری ریسیٹ نہیں کرنا ریسیٹ نیرورک خواہی نہیں کرنا ریسیٹ آل سیٹنگ صرف کرنا ہے اس فون کی جو سیٹنگ ساری وہ ریسیٹ ہو جائے گی اور اب آپ اس کو ایک بار آن آف کر لیں تو جی کام ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ریبوٹ اسے ایک بار کر لیں آپ اور چینل کو دیکھیں جو نئے آنے والے حضرات ہیں اس چینل کے پر وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرکیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے جی دیجی ہمارا فون جو ہے اب ہوم پہ آگیا سکرین پہ جو اس کا اکاؤنٹ ہے وہ ریسیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ لیٹس میں اتھرٹ ہے دوزار بائز کا اور اس کی آپ کو فیٹنگ میں دکھا رہتا ہوں ساری انفرمیشن اباوت میں اس کی اور یہ جو فون ہے ہمارا یہ ہو چکا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں اسے فیکٹری سیٹ ایک بار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہ بھی کریں تو مسئلہ کوئی نہیں لیکن کر لیں تو بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ایک بار اسے فیکٹری سیٹ کر لیں لازمی اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ اکاؤنٹ آنے کا ہوتا نہیں کہ اکاؤنٹ آپ کا واپس آئے گا لیکن ریسیٹ کرنا لازمی ہے اکاؤنٹ تو اس طرح ہی واپس نہیں آتا لیکن ریسیٹ ایک بار پھر بھی آپ احتیاطن کر لیں میں آپ کو ریسیٹ کر کے دکھا رہا ہوں پورا پروسیس کہ جو اکاؤنٹ ہے وہ واپس نہیں آئے گا جو ہم اسے فیکٹری ریسیٹ کریں گے کیونکہ بعض کارٹ مجھے میسیج آتے ہیں کہ یہاں ریسیٹ کیا تو اکاؤنٹ دوبارہ آگیا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں ہم آگے سٹارٹ مینیوں میں اور ہم اس کو آگے لجتے ہیں وائ فائی کنیکٹ کرنے کی ہمیں آبر ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اوپر اکاؤنٹ میں لگا ہوا سکپ کی آپشن آگی مجھے سکپ کر لیا جی تو ہم آگے مینیوں میں اکاؤنٹ ہمارا جو ہے وہ ریس ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ موڈل ہے ہواوے کا پی سمارٹ تو نیکسٹ ویڈیو تک جو ہے بھائی کو دیجئے اجازت جزاک اللہ مستشکمل موسیقی 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 موسیقی